بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده و نسلی على رسوله الكریم اما بعد دنیا کے تمام مذاہب اور تمام قوموں کا اپنے اپنے تہوار اور جشن منانے کا ایک الگ طریقہ ہے ہر قوم اور ہر مذہب کا اکتہوار اور جشن منانے کا اور اپنے مذاہب کے تہوار منانے کا ان کا اپنا الگ الگ انداز اور اپنا الگ الگ طریقہ ہوا کرتا ہے اور ہر جشن کا اور ہر تہوار کا کوئی نہ کوئی پسے منظر ہوا کرتا ہے اور ہر تہوار ہم سب کو کچھ نہ کچھ پیغام ضرور دے کر جاتا ہے جس سے ہم اس کی اچھائیوں کو اپنے اندر جذب کریں اور اس کی برائی کو اپنی زندگی سے دور کریں چنانچہ جیسے جیسے دنیا ترقی کے منازل تھے کرتی گئی اور محذب ہوتی گئی تو کلچر اور آرٹ کے نام پر ہمارے یہاں نئے نئے تہوار وضع کر لیے گئے چنانچہ انہی میں سے ایک تہوار ہے نئے سال کا آغاز نئے سال کی تقریبات چنانچہ تاریخ کے مطالعے سے پتا چلتا ہے کہ نیوئیر نائٹ کی تقریبات کا باقاعدہ آغاز یہ انیس وی صدی سے شروع ہوا برطانیہ کی رائل نیوی کے نوجوانوں کی زندگی کا زیادہ تر حصہ بحری جہازوں میں گزرتا تھا اور وہ دور دراز سمندر کے سفر سے جب بیزار ہو جاتے اور اکتا جاتے تو وہ لوگ جہازوں کے اندر ہی اپنی دلچسپی کا سامان پیدا کر لیتے رنگا رنگ تقریبات مناتے شراب پیتے رقص و سرور کی محفلے سجاتے اور شراب پی کر کے وہی پڑھ کر کے سو جاتے اور ان کے یہاں اپنی اور اپنی بیوی کی سالگیرہ منانا کرسمس منانا اسی طرح کی اور دیگر پارٹیاں کرنا یہاں تک کہ ایک دوسرے کی کتے بلیوں کے سالگیرہ بھی وہ لوگ مناتے تھے چنانچہ انہی تقریبات کے تسلسل میں ایک سال اکتیس دسمبر آیا اکتیس دسمبر کو جہاز کے تمام عملہ ایک جگہ اکھٹا ہوا اور ایک جگہ جمع ہو کر کے انہوں نے جہاز کے حال روم کو سجایا اور وہاں پر موسیقی کا انتظام کیا ناچ گانے کا انتظام کیا شراب کا انتظام کیا اور جیسے ہی دس بجے تو دس بجے سے بارہ بجے تک ان لوگوں نے خوب جم کر شراب پی اور جب بارہ بج کر ایک منٹ ہوا بارہ بج کر ایک منٹ پر ان لوگوں نے باقاعدہ ایک دوسرے کو نئے سال کی مبارک بات دی ہیپی نیویر کہا اور ایک دوسرے کو ہیپی نیویر کے نام سے جام پیش کیا یہ نیویر نائٹ کا باقاعدہ آغاز تھا پھر اگلے سال اکٹوبر اور ستمبر ہی میں ستمبر اور اکٹوبر ہی سے انہوں نے نیویر نائٹ کا انتظار کرنا شروع کر دیا اور دسمبر جب آیا تو باقاعدہ دسمبر پر جونئر افسروں نے سینئر افسروں کو ایک درخواست لکھی کہ ہم بہت دنوں سے اپنے گھر نہیں گئے وہ ہم کو ایک رات کے لیے ایک رات کے لیے نیویر نائٹ منانے کی اجازت دی جائے اور ہم ساحل سے خاتین کو لانا چاہتے ہیں تاکہ ہم ان کے ساتھ رقص کر سکے چنانچہ قریب ترین ساحل سے وہ خاتین کو لے کر آئے اور اکٹیس دسمبر کی رات کو انہوں نے رقص و سرور شروع کیا پہلے کی اور اس کی رات میں یہ فرق ہوا کہ پہلی جو نیویر نائٹ ہوا کرتی تھی وہاں پر صرف شراب وغیرہ ہی پی جاتی تھی لیکن اب اگلے سال انہوں نے قریب سے خاتین کو لے کر آئے جو ناچنے گانے والی فاہشہ ہوتی ہے ان کو لائے باقاعدہ اور شراب پی اور ان کے ساتھ رقص و سرور کیا اور اس کے اندر رقص و سرور کا اضافہ ہوا پھر اگلے سال باقاعدہ لائٹیں بھجانے کا اور یہ بتیاں بھجانے کا سلسلہ بھی شروع ہو گیا اس کا آغاز بھی اس طرح سے ہوا کہ جب تیسرا سال آیا تو اس تیسرے سال میں ایک افسر جو الیکٹرک رکھوالے ہوتے ہیں الیکٹرک رکھوالے کے پاس ایک افسر گیا اور اس نے جا کر ان کو کہا کہ جب بارہ بچ جائے تو اکتیس دسمبر کو رات میں بارہ بجے بچتے ہی تمہیں چند سیکنڈ کے لیے تمام کی تمام لائٹیں اور بتیاں بند کر دینی ہے بھجا دینی ہے چنانچہ جب تیسرے سال میں بارہ بجے اکتیس دسمبر کو رات کے بارہ بجتے ہی اس الیکٹرک رکھوالے نے تمام کی تمام لائٹیں بند کر دی جب اس نے لائٹیں بند کی تو جہاز کے اندر اندھیرہ ہو گیا اور فلور پر موجود تمام لوگوں کی چیخیں نکل پڑی اور پھر کچھ دیر کے بعد اس نے چند سیکنڈ کے بعد لائٹیں دوبارہ سے جلا دی جس افسر نے لائٹیں بند کرنے کے لیے اس کو چند پاؤنڈز دے کر لائٹیں بند کر آئی تھی اب اس نے مائک پر تمام لوگوں کو ہیپی نیویر کی مبارک بات دی چنانچہ پھر اگلے سال سے لوگ باغ لائٹیں بند ہونے کا بتیاں بند ہونے کا انتظار کرنے لگے اور باقاعدہ اس تقریب کا آغاز ہو گیا اس جشن کا استحوار کا آغاز ہو گیا انیس وی صدی سے یہ اس طرح کی تمام خورفات دھیرے دھیرے اس تحوار کے اندر شروع ہو گئی اور پھر اس کو مغرب اور یورپ نے منانا شروع کیا اور اب بڑھتے بڑھتے یہ ہم مسلم قوم کے اندر بھی اور مسلم ممالک کے اندر بھی یہ تحوار منایا جانے لگا اس کے پس منظر سے ہم کو معلوم ہو گیا کہ یہ جو تحوار ہے یہ جو جشن ہے یہ کتنی خرابیوں پر مشتمل ہوتا ہے یہ ہمارا نہیں ہے بلکہ غیروں نے یہ جو انگریز ہے یہود و نصارہ ہے ان لوگوں نے اس تقریبات کا باقاعدہ آغاز کیا اور اس کے اندر کوئی سا گناہ ایسا نہیں ہے جو اس رات میں جو اکتیس دسمبر کی رات ہے نیویر نائٹ اس کے اندر نہ ہوتا ہو حالانکہ اس میں کچھ نیا نہیں ہوتا بارہ بجے جو گھڑیا ہوتی ہے اور جو ماحول ہوتا ہے بارہ بج کر ایک منٹ پر کیا نیا ہو جاتا ہے اس میں کچھ نیا نہیں ہوتا بس ہم نے اپنی نفسانی خواہشات کی خاطر اور اپنے نفس کے چکر میں پڑھ کر کے شیطان کے بہکاوے میں آ کر کے ہم نے اس کو ایک نیا جشن بنا دیا اور جشن کے طور پر ہم اس کو منع رہے ہیں اور ہم کو یہ اندازہ بھی نہیں ہوتا کہ ہم کن لوگوں کی مشابہت میں یہ چیز منع رہے ہیں یہود و نصارہ نے اسے تہوار کا آغاز کیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے یہود و نصارہ کی مخالفت کرنے کا ہمیں حکم دیا ہے خالف الیاہود و النصارہ کہ ہر کاموں کے اندر یہود و نصارہ کی مخالفت کرو ہم کو تو ان کی مخالفت کرنے کا حکم دیا گیا ہے یہ جو نویر کی تاریخ ہے یہ فحاشی ایاشی اور تمام گناہ کے کاموں پر یہ مشتمل ہے اور جنہے کتنے گناہ اس رات کے اندر ہوتے ہیں اس نیویر کے نام پر اس لئے ہر مسلمان کو اس تہوار سے اس رات کے خوشیوں سے ہم سب کو اس سے بچنا چاہیے کیونکہ یہ جو نیا سال آتا ہے یہ ہم کو کوئی خوشی کے لئے نہیں آتا کہ ہم اس پر خوشیاں منائیں اور ایک دوسرے کو مبارک بات دیں بلکہ یہ تو ہمیں آخرت کی تیاری کی کرنے کے لئے آتا ہے آخرت کی یاد دلانے کے لئے آتا ہے کہ ہماری جو زندگی تھی وہ زندگی کا ایک سال اور کم ہو گیا ہے تو ہم تو اپنی زندگی کا محاسبہ کریں کہ ہماری جو زندگی گزر چکی ہے وہ کیسے گزری ہے اس کا محاسبہ کریں اور آئندہ کی جو زندگی باقی ہے اس کا ہم ایک لائحہ عمل بنائیں ایک مستقل اس کی ایک تیاری کریں کہ کس طریقے سے ہم اپنی اگلی زندگی کو اچھے کاموں کے اندر لگا کر کہ ہم اس کو کامیاب بنا لے اور اپنی آئندہ زندگی کو کام کے اندر لے آئے تاکہ آخرت کی ہم رسوائی سے بچ جائے اللہ تعالی ہم سب کو دین کی صحیح سمجھاتا فرمائیں